بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پلٹ کر گیلری کا منظر دیکھا تھا جہاں اس نے فیری لائٹس لگاتے سفید پردوں سے پوری گیلری کو ڈھک دیا تھا زمین پر سفید گدے کے ساتھ تکیہ لگاتے اس نے خوبصورت سی بیٹھک بنائی تھی اور سامنے رکھا ایک چھوڑا سا کیک وہ سب ریڈی کر چکا تھا شام کے سائے ڈھل چکے تھے لیکن وہ اب تک نہ آئی تھی کبیر بیتاب تھا اسے اپنی بیچینیاں بتانے کو اپنی خوشی دکھانے کو اپنی بیتابیاں اس کے گ سینے سے لگانا چاہتا تھا لیکن وہ آئے تب نہ وائٹ شرڈ جس کے اوپری دو بٹن کھلے تھے ساتھ بلیک پینٹ پینے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ ہری کائی سی گہری آنکھوں کے ساتھ بے تہاشا ہینڈسم لگ رہا تھا سفید سرک پتھان اور اس پر سفید ہی شرڈ اسے کسی اور دنیا کا شہزادہ بتا رہی تھی کہ نرمین تو پہلے ہی اس کی محبت میں فدا تھی اب وہ اور کس طرح اس کی جان لیتا خود کو ایک نظر دیکھتے کبیر مسکرایا تھا اور پھر پیچھے پلٹا جب نرمین کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے میں ڈیم لائٹس دیکھ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی قریب جاتے وہ لائٹس آن کرتی کہ کبیر نے بھینجتے اسے اپنے حسار میں لیا اور اس سے پہلے وہ چیختی کبیر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر گیا تھا اس کے کلون کی محق نرمین کے لیے کافی تھی ورنہ اس کا دل اس اندھیرے میں اچھل کر حلق میں آ گیا تھا کہاں تھی اتنی دیر سے نرمین کے کان کے قریب سرگوشی کی گئی تھی ہم سب کے ساتھ بیٹھے تھے نرمین نے اس سے بھی دھیمی سرگوشی کی تھی تو ان سب میں شوہر کا خیال نہیں آیا کبیر نے پھر اس کے کان میں پہنی بالی کے ساتھ شیڑ خانی کی تھی آیا تھا لیکن ہم ان سب کو ایسے چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے نا نرمین نے پھر سرگوشی نمہ آواز میں بولا کبیر نے اس کی خوشبو میں گہرا ساز بھرا تو وہ آنکھیں بند کر گئی اب خوشی خان دل کی بات زبان پر لائی گئی تھی خوشی کا مت پوچھو کہنی میرے دل میں چھپی وارف تک گیا اگر تم جان جاؤ تو پھر اسے تو پھر بے ہوش ہو جاؤ گی کبیر کی خمار بھری سرگوشی سنتے نرمین نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور پھر اس کے مزید قریب ہوتے وہ کبیر کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی ہم بہت خوشی خان اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نماز آئے کہ ہم دن رات اس کے لیے سجدے میں گر کر شکر ادا کریں تو بھی کم ہیں ہمارا رب بہت رحیم ہے وہ اپنے بندوں کی آزمائش کے بعد اسے اس کے سبر کا صلح ضرور دیتا ہے وہ نم لہجے میں بولی تھی اور کبیر کو مزید سختی سے خود میں سمونے لگی تھی کہ کبیر اس کے گردن پر محسوس ہوتی نمی پر مسکایا وہ واقعی رحیم ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ اس نے نرمین خانزادہ کو میرے حصے میں لکھا ہے میں اس لائک نہیں تھا جو مجھے محسر آیا ہے وہ واقعی اپنی محبت کے مطابق نوازتا ہے اور تو میں حاصل کر کے میں یہ بات جانتا ہوں کہ میرا رب واقعی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے کبیر نے اس کی نم آنکھوں پر بوسا دیا تو نرمین روتے روتے مسکرائی ہمارا رب واقعی ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کا ثبوت آپ کا ہمارے سامنے ہمارا ہونا ہے کہ جسے ہم نے بچپن سے چاہا وہ آج ہماری زندگی کا حصہ ہے اور آپ اس لائک تھے خان آپ اسی لائک تھے آپ حسین ترین مردوں میں سے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں وفا دھڑکتی ہیں اور ہم دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ہیں کیونکہ جس دل میں وفا دھڑکتی ہے اس دل پر ہماری حکمرانی ہے اس کے اس خوبصورت ظہر پر کبیر سرشارزہ ہوتا اسے کمر پر دونوں ہاتھوں سے تھامتا یوں ہی اپنے حسار میں اوپر اٹھا گیا تھا وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی اس کے گرد پکڑ مضبوط کر گئی تھی اسے گیلری میں آتے زمین پر اتارتے کبیر نے اسے خود سے دور کیا تو وہ اتنی دور روشنی کہ حصے میں دیکھ کر چونکی پھر گھوم کر اس سجاوٹ کو خوبصورت مسکوہت کے ساتھ دیکھنے لگی یہ سب بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے خان کبیر نے اسے پیچھے سے حسار میں لیا تو وہ مسکوہتی اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رک گئی تھی تم بہت خوبصورت و خان کی جان کبیر کے جملے پر نرمین شرماتی نظریں جھکا گئی تھی جب کبیر اسے تھامتہ وہاں بٹھا گیا تھا اور پھر خود بھی اس کے برابر آ بیٹھا اس کے ہاتھ میں چھری تھماتے کے کبیر اور اس نے مل کر کیک کاڑا تھا بہت شکریہ میری زندگی مجھے یہ خوبصورت احساس پکشنے کے لیے کہ میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا وہ نرمین کے سر پر بوسا دیتے کئی لمحے وہی ٹھیرتا خود کو یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ واقعی خوش نصیب ہے چار ماہ چار سال بعد اللہ نے فردان کی زندگی میں اسے دو جڑوا بیٹیوں سے نوازہ تھا نرل این فردان خانزادہ اور نرل این فردان خانزادہ جو فردان کے ساتھ ملتی ہمیشہ راہمہ کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھی دکھنے میں وہ بلکل فردان جیسی تھی جبکہ حرکتیں ان کی پوری پوری راہمہ پر گئی تھی اور اپنی جیسی ہی اولاد ملتے راہمہ کے تو پسی نے چھوٹ گئے تھے یہ پاگل پتھان اور ان کی بیٹیاں ہم معصوم کو جنت کے نظارے کروا کر ہی چھوڑیں گے وہ جلتی کلستی کمرے میں آئی تھی پورے ہفتے میں ایک دن فردان نے اپنی بیٹیوں کے لئے رکھا تھا اس دن وہ زمینوں پر نہیں جاتا تھا بلکہ اپنا ہر کام پرے رکھتے وہ پورا دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارتا تھا جبکہ وہ دن راہمہ کی جان پر عذاب ہوتا تھا کیونکہ وہ تینوں ہر تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کی فرمائش کرتے تھے اور راہمہ کچن کی ہو کر رہ جاتی تھی ابھی ابھی وہ کچن سے ہر براتی ہوئی کمرے میں آئی تھی اور آ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی سامنے اس کا پاگل پتھان اور اس کی دونوں چہیتیاں ہیتیاں تکیے سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے جبکہ تکیے میں بھری ساری روئی پورے کمرے میں برواری کا منظر پیش کر رہی تھی راہمہ کو دیکھتے وہ تینوں تھم کر اسے دیکھنے لگے جو خونخوار نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جب وہ تینوں اس سے ڈر کر زبرستی سامنسکرائی ہم صاف کر دیں گے آپ فکر مت کریں راہمہ راہمہ کے تاثرات دیکھ فردان فورنس سے پہلے بولا تھا جب دیکھتے ہی دیکھتے راہمہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے اور وہ جل کر صوفے پر آ کر بیٹھتی تیز آواز میں رونے لگی وہ زور زور سے رونے لگی کہ راہمہ کو ایسے روتے دیکھ اس کی دونوں بیٹیاں اور فردان ہونکو کی طرح اسے دیکھنے لگے لیکن پھر معاملے کی سنگینی دیکھتے فردان بستر سے اترتے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے سینے سے لگانے لگا جب وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہو کر بیٹھی اور پھر رونے لگی آپ ہمیں ملازمہ سمجھتے ہیں آپ ہم سے بلکل پیار نہیں کرتے صرف اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں روز یہ ہمیں تھکاتی ہیں اور پھر ہفتے میں ایک دن گھر میں بیٹھ کر آپ ہمیں رولاتے ہیں اسے ایسے روتے دیکھ فردان کا تو کلیجہ موں کو آیا تھا سوری نہ میری جان ہم معافی مانگ رہے ہیں نا آپ سے دیکھیں ہم تینوں کان پکڑ کر معافی مانگ رہے ہیں ذرخام نے نور اور ہور کو اشارہ کیا تو وہ بھی بھاگی ہوئی آئی اور فردان کے برابر میں کھڑی ہوتی کان پکڑ گئی مولے مولے ہمیں معاف کر دیں یہ شب ہماری ہماری خلطی نہیں ہے بابا جان نے کیا ہے یہ شب ان کی اس الزام تراشی پر تو فردان آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا جو معصوم شکل بناتی کان پکڑ تھی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی ان کے اس صفیت جھوٹ پر راہیما اپنی ہسی روک نہ سکی جبکہ فردان کی شکل دیکھنے والی تھی دیکھا آپ نے یہ آپ کی پریہ کسی کی سگی نہیں ہے راہیما کی بات پر نور اور ہور مسکراتی فردان کو دیکھنے لگی جب راہیما نے ان دونوں کے کان پکڑتے کھیجے تھے اوہ مولے ان کی چیخ پر فردان نے راہیما کا ہاتھ پیچھے کیا کیا کر رہی ہیں یار راہیما ہماری بیٹیاں ہماری بیٹیوں کے کان خراب ہو جائیں گے فردان کی فضل سی بات پر راہیما گھور کر اسے دیکھنے لگی جو پیار سے ان کے کان سہلا رہا تھا یہ سب فوراں سے سمیٹے آپ لوگ اسرہ کے گھر بھی جانا ہے انہ کا بردے ہیں ہم اب تیاری کریں یا یہ سب سمیٹیں راہیما نے گھور کر تینوں کو دیکھا جو معصومت کا پیکر لگ رہے تھے اوف خدایا کہاں پھز گئی تھی وہ کہاں پھز گئی تھی وہ بلو کلر کا خوبصورت سا فوق پہنے اسرہ تیار کھڑی تھی اور اب وہ انہ کو بھی بلو کلر کا فوق پہناتی تیار کرتی اس کے بال بنا رہی تھی اسرہ اور اسرہ اور زرغام کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام علینا زرغام خانزادہ تھا جو پوری طرح سے زرغام پر گئی تھی رنگ بھی اس کا بادامی تھا جبکہ بال اور آنکھیں بلکل زرغام کی طرح بھورے تھے وہ زرغام کی کاربن کاپی تھی بس ایک ناک کا تل اس نے اسرہ سے چورایا تھا جو اسرہ پہلے ساولی رنگت کو بہت عام سمجھتی تھی اب اس کو دنیا جہاں کی خوبصورتی اپنے شوہر اور اپنی بیٹی میں ہی نظر آتی تھی وہ اس کے بال بناتی اسے شوس پہنا گئی تھی جب زرغام بھی بلک شٹ پہنے اس پر بلو کارٹ پہنتا آئینے میں کھڑا اپنے بال بنانے لگا جبکہ پیچھے اسرہ اور علینا اسے دیکھتی رہ گئی تھی جس طرح اسرہ زرغام خانزادہ اپنے شوہر کی دیوانی تھی ویسے ہی علینا زرغام خانزادہ بھی اپنے باپ کی دیوانی تھی وہ دونوں محیویت سے زدہ کر رہی تھی سب بھلائی جب زرغام نے پلٹ کر ان دونوں کو خود کو تکتے دیکھا تو مسکر آیا یہ تو ان کا روز کا کام تھا سر چھڑکتے وہ مسکر آتا ان کے قریب آتے وہ علینا کو اپنی گوت میں اٹھا گیا تھا جبکہ اسرہ کے گال کا وہ شدت بھرا بوسہ لے گیا جو آج بہت حسین لگ رہی تھی بابا ہینشم علینا اپنی زبان میں اسے ہینشم کہنا چاہ رہی تھی جب زرغام کے کہاں لگا تھا اس کے دونوں گال چھوم گیا تھا مائی بیوٹیفل پرنسز اس کے لقب اور داڑی کی چبن پر انہ کی بھی کھلکھلات کھلی تھی اسرہ نے ان دونوں کو مسکر آ کر دیکھا اور پھر دعائیں پڑھتے ان پر اللہ کی حفاظت کا حسار پھونگ گئی زرغام نے محبت پاش نزو سے اسے دیکھا تھا جو اس کی محبت میں دن با دن کھلتی جا رہی تھی کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہو ماربیڈول تو وہ علینہ کے سامنے اس کی بے باگ بات پر اسے گھور بھی نہ سکی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہنزر انہ کے سامنے اس کا گلاب چہرہ دیکھتے زرغام نے علینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اسرہ کے دوسرے گال کا بھی بوسا لیا تو اسرہ مزید شرما گئی چلو چلو نیچے آجاؤ اس سے پہلے میری نیت مزید خراب ہو جائے وہ اسرہ کو حکم سناتا فوراں پرٹا تھا کہ وہ بھی مسکراتی نفی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے چلی گئی تھی نرمین ریڈی کھڑی تھی گلاب کے کلر کا خوبصورت سا فوق پہنتے بس وہ ہجاب پہننے کو تھی جب کبیر اندر آیا اور اسے دیکھتا وہیں جامپ کھڑا رہ گیا فل بلیک کلر کا سوٹ پہنے وہ خود نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا لیکن سامنے نرمین کبیر خان زادہ تھی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتی تھی کبیر کو یوں ہی سٹیل کھڑا دیکھ وہ مسکر آ کر پڑتی تھی خان آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں نرمین نے سچ دل سے تعریف کی تو کبیر قدم قدم چلتے اس کے کبیر آیا لیکن تم سے زیادہ کوئی خوبصورت شئے یہاں موجود نہیں ہے کبیر نے جھکتے اس کے ماتے پر بوسا دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جسارت کرتا ولی کبیر خان زادہ دھڑ لے سے دروازہ کھولتا کمرے میں آیا تھا کہ کبیر بھوک لاتے نرمین سے دور ہوا اور ماتے پر تیوری ڈالتے وہ اس چھوٹے کبیر کو دیکھنے لگا جو جب سے اس دنیا میں آیا تھا اس کی محبت کا دشمن بن گیا تھا ایک تو اس نے ساری خوبصورتی اپنی ماں سے چھوائی تھی سوائے آنکھوں کے جو ہو بہو کبیر خان زادہ جیسی تھی ان دونوں کا مکسچر ولی کبیر خان زادہ بے تہاشا ہینڈسم تھا کہ کوئی ایک بار اسے دیکھ لے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہی ضرور کرتا تھا بابا تو آپ میلی مولے کے اتنے قریب کیوں گئے تھے بابا آپ میری مولے کے اتنے قریب کیوں کھڑے تھے ماتے پر تیوری سجائے وہ کبیر سے بولا تو کبیر غصے سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ اس کا باپ تھا یا یہ چھوٹا پڑاخا اس کا کیونکہ یہ بیوی ہے میری اور میں باپ ہوں تمہارا کبیر نے ماتے پر بل سجائے کہا تو وہ اسے اگنور کرتے اندر قدم قدم چلتا اپنی ماں کی پاس آیا مولے لوگ آئی ایم ہینڈشم نا مورے لوگ آئی ایم ہینڈسم نا وہ نرمین کے پاس آ کر رکا تو نرمین مسکتا کر بستر پر بیٹھتی اس کے کالر پر لگی کالر ٹھیک کرنے لگی جبکہ کبیر حیرانی سے کھڑا اس کی ڈریسنگ اور اس کے تیور دیکھنے لگا ولی کی ڈریسنگ کالر بلکل نرمین جیسا تھا ڈارک پین کالر کا وہ پینٹ کورٹ پہنا تھا جبکہ اندر وائیڈ شرٹ پہنی تھی ہمارا بیٹا سب سے ہینڈسم ہے نرمین نے اس کا گال چھوما تو وہ مسکراتا اس کے گلے لگ گیا میری مولے بھی موسٹ بیوٹیفل ہیں میری مولے بھی موسٹ بیوٹیفل ہیں ان دونوں کی اس تفسرے پر کبیر ماتے پربر ڈالے اپنے بیٹے کو گھوڑنے لگا جو نرمین سے چھپکتا اس کا گال چھوم گیا تھا اے اے کیا کر رہے ہوئیے میری بیوٹیفل کو ایسے چھومنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہیں چھوم رہی ہے وہ تمہیں چھوم رہی ہے یہی کافی ہے میرے سبر کے لیے کبیر بربراتا اسے نرمین سے دور کرتا ہوا بولا تو وہ رونے کی تیاری کرنے لگا جبکہ دیکھ کر نرمین نے فوراں سے اسے اپنی باہوں میں بھرا کیا ہو گئے خان آپ کو بیٹا ہے ہمارا اتنا جلس کیوں ہوتے ہیں آپ پلی سے نرمین غصے سے کہنے لگی کبیر کو جو ماتے پربر ڈالے والی کو گھوڑ رہا تھا جبکہ وہ مستواتا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جیسے جانتا ہو اس کی ماں اسی کی سائیڈ لے گی کبیر کا بس نہیں چل رہا تھا اس آفت کی پڑیا کو اڑھا کر کسی کمرے میں بند کر دے بس میں نے کہہ دیا تمہارے گال کوئی نہیں چھوم سکتا یہ بھی نہیں کبیر کی بات پر ولی پھر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو نفی میں سر ہلاتی اسے چپ کروانے لگی نئی ہماری جان بابا آپ کو نہیں کہہ رہے جبکہ اس کی بات سنتے کبیر پیر پڑختا کمرے سے چلا گیا تھا نرمین بھی نفی میں سر ہلاتی ولی کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی خان حویلی کے سب یہ افراد اس وقت زرغام کے گھر میں موجود تھے کہ کٹ ہونے کے بعد شاز اور فاز اینا اور باقی سب بچوں کو لیتے مستیوں میں مصوف تھے وہیں گھر کے سب بڑے ایک دوسرے سے باتوں میں مشہول تھے نرمین راہما اور اسرا ساتھ کھڑی تھی جبکہ فردان زرغام اور کبیر ایک ساتھ تیرا بیٹا تجھے تکر کا ملا ہے بیٹا ساری زندگی تُو نے مجھے جلایا ہے اب تیرا بیٹا تجھے جلائے گا جسے دیکھ مجھے تو کم از کم بڑا سکون آئے گا زرغام نے کبیر کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ پلٹ کر ولی کو دیکھنے لگا جو چھوٹی سی ٹانگ اپنی دوسری ٹانگ پر رکھے بیٹا تھا اور دونوں ہاتھوں سے جوس کا گلاس تھاما ہوا تھا پھر کبیر نے خود پر نظر ڈالی وہ خود بھی ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹا تھا ولی خان زیادہ ہمیشہ اپنے باپ کی کاپی کرتا تھا اور اپنی ماں کو امپریس کرتا تھا اور کون نہیں جانتا تھا وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ تھا اپنی ماں کا کبیر سے زیادہ صبح و شام ولی خان اپنی ماں کی شان میں اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا تھا اب ایسے ہی تو جالس نہیں ہوتا تھا کبیر اس سے واقعی تیری بددوائی لگی ہے مجھے جو میرے بیٹے میں ایسا ایٹیٹوٹ آیا ہے کبیر کی بات پر زرغام اور فردان کا دل کا شکہ کہا گنجا تھا یہ جو مجھے کاپی کر کے اپنی ماں کو امپریس کرتا ہے نا کسی دن اچھے سے کلاس لوں گا میں اس کی کبیر نے گھور کر ولی کو دیکھا جو اپنے باپ کو دیکھتا سائیڈ اسمائل پاس کر گیا تھا ولی کو واقعی اپنے باپ کو جلانے میں بڑا مزہ آتا تھا اور پھر یوں ہی ان کی خوشیوں بھری زندگیاں آگے بڑی تھی جہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے پیار کرتے تھے چھوٹی موٹی نوک جھوک کے ساتھ ان سب کی زندگی ہسی خوشی بسر ہو رہی تھی یاد رکھے گا زندگی کو فیری ٹیل ہمیشہ ہماری سوچ بناتی ہے پرنس چارمنگ وہ نہیں ہوتا جو نیلی آنکھوں والا ہو کسی سلطنت کا بادشاہ ہو بلکہ اصل پرنس چارمنگ وہ ہوتا ہے جو عزت کرنے والا ہو محبت کرنے والا ہو آپ کو خوشیاں دینے والا آپ کا ساتھ دینے والا ہو جو اصل میں ایک خوبصورت دل کا مالک ہو وہ ہوتا ہے اصل ہیرو اور ہماری زندگی کا پرنس چارمنگ ختم شد یہ نوویل یہاں پہ اینڈ ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکس نوویل سٹارٹ کریں گے امید ہے آپ اس میں بھی اپنا ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے